نمشکار دوستوں میرے یوٹیوب چینل ویلگیان میں آپ سبی کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہوم ریمیڈیز فور پائلز یعنی ہیمرویڈ اس کی ہوم ریمیڈیز کے بارے میں ہم لوگ آج چرچہ کریں گے ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ پائلز کے دوران ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اس کے علاوہ پائلز کے لیے کون سے الوپیتھک میڈیسنز کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کو شروع سے ان تک پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ہوم ریمیڈیز فور پائلز اس کے بارے میں فرنڈز دیکھئے پائلز ہونے کا جو ایک مکھے کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شریر میں پانی کی کمی جس کی وجہ سے ہمیں کانسٹیپیشن یعنی کہ کبز ہوتا ہے اور کبز ہونے کی وجہ سے اکثر پائلز کی شکایت لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے پائلز کا جو دوسرا کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیادہ مرچ یا مسالے دار چیزوں کا سیون کرنا اور تیسرا کارن ہوتا ہے تیسرا کارن ہوتا ہے جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اس وقت کافی پریشر لگا کے جب ہم فیسز کو اپنے بوڈی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران بھی ہمارے انس میں جو نسے وغیرہ ہوتی ہیں وہ فٹ جاتی ہیں یا ان میں چوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سویلنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اسی سویلنگ کے چلتے وہاں سے بعد میں بلڈ آنے لگتا ہے تو جو سب سے پہلی ہم ریمیڈیز پائلز اور ہیمارویڈز کیلئے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بوڈی میں پانی کے انٹیک کو بڑھائیے دن میں چار لٹر پانی پینا ضروری ہے پانی یا لیکوڈ کسی بھی فارم میں آپ لے سکتے ہیں دوسرا پانی کو ایک ساتھ پینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑے تھوڑے انٹرول پر تھوڑا تھوڑی کونٹیٹی میں پانی پی کر بھی اپنے چار لٹر پانی کی کونٹیٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں یدی آپ فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ فروٹ کو جوس کے فارم میں نہ لیں آپ فروٹ جو نارمل فارم ہوتا ہے اسی میں کھائیں اس سے آپ کی بوڈی میں فائیبرز کی انٹیک بڑھے گی اور فائیبرز کی انٹیک بڑھنے سے آپ کو کبز کی پرابلم نہیں ہوگی اور کبز کی پرابلم جو ہے وہ پائیلز کو جنم دیتی ہے اگلی جو چیز ہے وہ آتے ہیں میڈیسن پر دیکھئے فرنڈز جگر آپ کو پائیلز کی پرابلم ہو چکی ہے تو اس سیچویشن میں آپ تین سے چار میں میڈیسن پتا رہا ہوں اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں اور یہ کافی ایفیکٹیو ہے اور ڈاکٹروں دوارہ وائیڈلی پریسکرائب بھی کی جاتی ہے تو جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے لکس جیلی یہ ایک آنٹیمنٹ فارم میں آتا ہے اس کو آپ کو اپنے اینس پر صبح شام لگانا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو درد وغیرہ آپ کو ہوتا ہے اس میں کافی صدھار آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوسری جو دوارہ ہے وہ ایک انٹیبائٹک ہے جو اس زخم کو بھرنے کا کام کرے گی یہ بھی کریم یا آنٹیمنٹ کے فارم میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اس میں آپ اینویٹ کریم یا پھر وہ نہ ملے تو اینو میٹروجل کریم ان دونوں میں سے کوئی ایک کریم لگا سکتے ہیں اور یہ آپ جو پچھلی دوائے میں نے بتائی تھی لکس جیلی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے اینس کے اس بھاگ میں زخم کو بھرنے کا کام کرے گی اور یہ بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے تیسری جو دوائے ہے وہ ہے ٹیبلٹ کائنیٹو ڈی پی یا پھر زیرو ڈال ایس پی اس ٹیبلٹ کو آپ کو صبح شام کر کے ایک ایک گولی لینی ہوتی ہے پانچ دن کے لیے یہ درد میں ہونے والی انفلمیشن سوجن اور جو اس میں ریڈنیس وغیرہ آتی ہے اس کو دور کرتی ہے اگر آپ کو ساتھ میں اچنگ وغیرہ ہے تو آپ لیو سیٹریزن کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک بار کر کے دو سے تین دن کے لیے بھی لے سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب سب کا دن شب رہے